امیدوار بری رامزدگی کے فارم جمع کیے جا رہے ہیں چوبیس طریق کی صبح دس بجے ستاون میں اور انشاءاللہ چوبیس کو وہ یہاں پر خود اپنے تاہیت میندہ تجویس میندہ کے ساتھ آئیں گے اور وہ اپنے انتخابی نشان کلم دواد کے اوپر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور میں آج کے دن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس شہر کی قدمت کی ہے اس شہر پچاس سالہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو رالپنڈی کی تاریخ میں جتنی ڈیویلمنٹ شیخ رشید احمد صاحب کے دورے حکومت میں اسکول کارجز یونیورسٹری ہیں اسپتال سب کچھ آپ کے سامنے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جسے سولہ ماہ کی اے پی ڈی ایم کی حکومت تھی جو غریب آدمی جو ان سولہ ماہ کے اندر پس گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اور اس اے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف شیخ رشید احمد صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور آٹھ فرڈی کو لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے جن لوگوں نے اپنے گھروں کے برطن بیچ کر اپنے بچوں کے زیور بیچ کر اپنے بیجی کے بیل اور گیسوں کے بیل ادا کی ہیں وہ کسی بھی صورت میں آٹھ فرڈی کو مسلم دیکھ نون اور اس کی حمیتی جماعتہ کو ووڈ نہیں ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی شیخ رشید احمد صاحب کو اللہ تعالی سر خورو کرے گا اور وہ ایک دفعہ پھر منتخب ہو کر اس شہر کی خدمت کریں پی پس پارٹی کے میں دوار ہوں پاکستان پی پس پارٹی کے میں پہلے بھی امیدوار تھی ابھی بھی میں اپنے جو ہلکے کے تمام طبقات ہیں پاکستان پی پس پارٹی کا ایک ہی نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان اور یہ متوسط طبقات ہیں خواتین ہیں اقلیت ہیں مزدور ہیں کسان ہیں ان کے لیے پاکستان پی پس پارٹی شہد و فکالی بھٹو کے زمانے سے مارز ووجود میں آتی ہے شہید بی بی رانی اپنی جان دیتی ہے جیرمن بلاول بھٹو اپنی شہید نانا اور شہید والدہ کے منشور اور ان کے مشن کے مطابق ہمیشہ پی پس پارٹی کے ایجنڈے کے مطابق پاکستان پی پاکستان پیٹس کو ٹکر دیتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ بھی پی پس پارٹی کے نشان تیر پر الیکشن لڑوں گی اپنے الکے کے پانی کے مسائل سفائی کے مسائل اور بے روزگاری کے مسائل اور جہاں تک ہو سکے پی پس پارٹی شہید بھٹو کا مشن لے کر میدان میں اترن گی اور اب تک چار افراد کے امیدوار برائے نامزدگی کے فام جمع ہوئے ہیں جس میں سمیرہ گل، شیخ راشی شفیق، شیخ رشید اور راجہ تارک محمود کیانی شامل ہیں امتصال الحق، کیپٹل نیوز پوائنٹ